کے ورکنگ صدر ست شرمہ نے دعویٰ کیا کہ ان کی پاتی کو پتہ ہی اکثریت ملے گی اور جمع کشمیر میں اگلی حکومت بنائیں گے انہوں نے کہا کہ ان کی پاتی کو کسی بھی آزاد یا چھوٹی پاتی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہوگی ست شرمہ نے کہا کہ جمع کشمیر دونوں خطوں سے تعلق رکھنے والے ووٹروں نے جمع کشمیر میں بی جی پی کی حکومت بنانے کا ذہن بنا لیا ہے سب سے پہلا سوال میرا یہ آٹھ تاریخ کو صرف چار دن بی جی پی کے دعوی کیا ہے کیا آپ سنگل لارجز بنوگی یا آپ کو مجھاوٹی ملے گی ایسا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک اتحاد سچنے جا رہی ہے پہلی بار ایک ویدان ایک نشان ایک پردان کے انترگت چناب ہوئے اور ان چنابوں میں جہاں تک پرشن بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے سنگل لارجز بڑی پارٹی تو ڈیفنیلی بن کر ابرے گی لیکن اپنے بلبوتے کے اوپر سرکار جو ہے ہم لوگ بنائیں گے اور پورے پردیشور میں ایک ایسا واتاون بنا ہے آپ کبھی گھاٹی کے بارے میں سوچیں کبھی آپ لوگ ڈوڈا کے بارے دوڈا کشیتر کے بارے میں سوچیں یا راجوری اور پنچ کے شیتر کے بارے میں سوچیں آپ لوگوں کے دھیان میں آئے گا کہ یہاں پر ہم لوگوں کے لیے کبھی کھاتا کھولنا بھی مشکل ہوتا تھا آج وہاں پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی سنگل لارجز پارٹی یا پھول مجارٹی بھارتی جنتہ پارٹی چناب جیتنے جاری ہے اور اپنے بلبوتے کے اوپر سرکار منائے گا اچھا یہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی آپ کی کور گروپ کی اور ادھر سے جو سامنے آیا ہے کہ اگر ان کے اگر شارٹ اف مجارٹی رہتے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ لوگوں سے جو انڈیپینڈنٹ ہیں بہت ساری جگہوں پر جن جو پوٹنشل انڈیپینڈنٹ جیت سکتے ہیں آپ کی نظر میں کشمیر میں بھی اور جمہو میں بھی ان کے رابتے میں ہو گئے ہیں ان کے رابتے میں ہیں اور ان کی بھی مدد لے سکتے ہیں سویری ایسی کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے ابھی بیٹھک نہیں ہوئی ہم لوگ الگ الگ ستانوں پر جہاں پر چناب ہوئے ہیں ایک آہ دن کے بعد آپ لوگوں کے سامنے جو بھی ریزلٹس ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے بھی اگزٹ پول ہوتے ہیں باقی لوگ بھی اگزٹ پول کریں گے یہ ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے پائنٹری کو آ جائیں گے اور یہاں تک پرشن جیسے میں نے کہا نا ایک ویدان ایک نشان ایک پردان کے انترگت پہلا چناب ہے پرمننٹ دوست یا دشمن نہیں ہوتا ان کیس میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو ضرورت پریجے تو آپ کے دروازے کھلے ہیں ہم جیسے میں نے آپ کو کہا بھارتی جنتہ پارٹی تحاس رچے گی تو ویسا ہی رچے گی اس میں ہوتے ہیں جب ہم پیچھے ہوتے ہیں ہم کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں آپ کو جیسے میں نے کہا ڈوڑا جیسے شیطر میں بھی ہم لوگ جیت رہے ہیں رجوری پنچ جیسے شیطر میں آپ لوگوں کو کمل کا پھول کھلتا ہوا ملے گا اور یہاں تک کشمیر کا پرشن ہے وہاں پر بھی اس بار آپ کو کمل کا پھول کھلتا ہوا نجرائے گا آج کشمیر کی جنتہ کو بھی وہاں کے لوگوں کو وہاں کے نوجوان پیڑی کو لگتا ہے کہ کتنے ورش ادادی کے کتنے ورش تک ان لوگوں کو ان پارٹیوں نے دوکھا دیا جنہوں نے کبھی اس پردیش کے حد کے بارے میں نہیں سوچا کئی نیتہ جو تھے آپ کے جن کو ٹکٹ نہیں ملی اور وہ ایسا ان انڈیپینڈنٹ چنال لڑنے کیا آپ ان کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں ایسا ہے کہ میں بھی تھا لیکن میں پارٹی کا کارے کرتا ہونے کے ناتے میں نے کارے کھیا ہے ویسے ہی مجورٹی ہمارے کارے کرتا ہے میں نے کہا اپنے ملبوتے کے اوپر ہم لوگ سرکار بنانے جا رہے ہیں بہت بہت